اللہ کا مخابلہ نہیں کر سکتے یاد رکھو اگر دشمن سے مخابلہ ہے تو یہ ہاتھ سے مخابلہ ہوتا ہے اور ان ہاتھ میں اللہ نے ایک پنجا دیا ہے پانچ انگلیاں دی ہیں تو ہاتھ کی طاقت بھی دی ہے اور اس میں اگر ہم مخابلہ کریں گے تو اس انگلی سے ماریں گے یا مخابلہ کریں گے تو کتنا مخابلہ ہوگا دو سے ماریں گے تو تھوڑا زیادہ ہوگا تین سے ماریں گے تو اور زیادہ چار اور پانچ مل کر ماریں گے تو اور زیادہ ایک تماشا ہوگا لیکن اگر یہ ہاتھ اگر مخیباً جائے گا تو اس مخیباً مخابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ اتحاد ہے یہ طاقت ہے یہ مرکز سیاسی ہے اگر ہم اپنے آپ میں ایک مٹھی بن جائے گے تو خدا کی قسم کوئی ہم سے محاولہ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا اگر آج ہم سب سے پیچھے ہیں سب سے آخر ہیں سب سے پچھڑے ہوئے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں پیچھے ہیں روزگار میں پیچھے تعلیم میں پیچھے صحت میں پیچھے بستیوں میں بنیادی سعورتوں میں پیچھے ہیں تو اس کی وجہ حکومتوں کی لاپروہی کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا انتشار بھی ہے ہم خانوں میں بٹیں ایک میرا بھائی کانگریس کی جہدے کر رہا ہے تو ایک میرا بھائی نسی پی کی جہدے کر رہا ہے تو میرا ایک بھائی کسی ریڈی کی کوئی راو کی کسی تھاکرے کی کسی تھاکرے کی کسی کی جہدے کر رہا ہے ارے آج ہماری کمگوری کی وجہ یہی ہے ہماری پس باندگی کی وجہ یہی ہے یہ خانے بس نہیں تھے تو ہم نے آر خانے بنا لی اپنی صفوں میں ایک اہلِ حدیث ہے تو ایک تبلیخی ہے ایک اہلِ سنت ہے تو ایک فاتحہ دینے والا ہے تو ایک بغیر فاتحہ والا ہے ہم کئی خانوں میں بڑھ گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے ارے کیا خوب ہوتا اگر ہم سب ہو جاتے ایک کیا ہم ایک ہو سکے ارے ہمارا ایک نہیں ہونا ہی ہماری دشمنوں کی طاقت ہے ہمارا ایک نہیں ہونا ہی ہماری کمزوری ہے ہمارا ایک نہیں ہونا ہی ہماری پسماندگی ہے ہمارا ایک نہیں ہونا ہی ہماری نائنصافی کی وجہ ہے ہمارا ایک نہیں ہونا ہی ہماری حختلفی کی وجہ ہے اگر ہم ایک ہو جائیں تو کیا کوئی ہم سے مخابلہ کر سکتا ہے بڑے جذباتی ہیں نوجوانوں میں تمہاری جذبات کی خدر کرتا ہوں سلام کرتا ہوں لیکن سنو توجہ سے میری بات کو ہندوستان میں اخلیتوں میں ایک اخلیت مسلمان بھی ہیں اور ان کی تعداد کوئی سفرہ کورڈ کوئی بیس کورڈ کوئی پچیس کورڈ کہتا ہے بے شک ہم آخلیت ہیں ہم بادشاہ نہیں ہیں لیکن خدا کی ختم بادشاہ گر کا موقف ہمارے ہاتھ ہے بادشاہ گر کا موقف کا مطلب یہ سترہ کورڈ یہ بیس کور پچیس کور جدھر بھی چلے جائے وہ ہندوستان کا بادشاہ بن جاتا ہے اور جدھر بھی اگر اس کا ساتھ نہ دے تو ہم اگر ایک ہو جائے اگر ایک ہو جائے تو اللہ کی قسم ہم جس کو چاہے دلی کے تخت پہ بٹھا سکتے ہیں جس کو چاہے تخت پہ انہاں لٹا گی سکتے ہیں لیکن لیکن ایک ہو نہ ہوگا ایک ہو نہ ہوگا ہم ایک نہیں ہوئے اس وجہ سے آئے ہر کوئی ہم کو ڈراتا ہے ہم کو ڈھمکاتا ہے یا ہمارے اوپر مصیبتوں کا پہار ڈالتا ہے اگر ایک ہوگے تو کیا کوئی ہمارے اوپر نظر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے ارے آج اگر ستر ورس کی مسلمانوں کی پسماندگی کی داستان اگر موجود ہے گوپال سنگھ کمیشن کی ریپورٹ میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ میں محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ میں تو میں آج یہاں کھڑے رہ کر کہہ سکتا ہوں ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کی ستر ورس کی پسماندگی کی آداد و شمار ہے تو دوسری طرف مجلس اتحاد المسلمین کی سیاسی کامیابیوں کا ریکارڈ بھی موجود ہے حیدر آباد میں مجلس اپنے ایمیلیز رکھتی ہے اپنا ایم پی ہے تو آج میں کہہ سکتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں جتنے گراجویٹس نکلتے ہیں آندھرا پردیش میں اس کے زیادہ مسلمان گراجویٹس نکلتے ہیں جتنے سارے ہندوستان میں مسلمی گراجویٹس نکلتے ہیں یہ سیاسی کامیابی ہے آج حیدر آباد میں تیلنگانہ و آندھرا میں چار فیصد تحفظات منجلس نے آصل کیے تو یہ کس کی کامیابی ہے اتحاد کی مرکز سیاسی کی اور منجلس اتحاد المسلمی آپ بتائیے کہ آج منجلس کی وجہ سے کتنے کا بجٹ ہے مائنورٹیز کا تیلنگانہ میں ایک ہزار دو سو کور کا بجٹ ہے کیا مہاراسترہ میں ہے صرف دو سو کور کا بجٹ ہے مہاراسترہ میں اخلیتوں کا اور تیلنگانہ میں کتنا ہے ایک ہزار دو سو غریب بچی کی شادی پچھتر ہزار روپیہ غریب بچہ ڈاکٹر انجنئرنگ میں داخل آلیتا ہے تو حکومت فیز دیتی ہے ایل ایل وی کرے ایم بی اے کرے ایم سی اے کرے فارماسی کرے فیزیو تھرپی کرے آرکیٹیکچر کرے جو بھی کورس کرتا ہے اس کی ساری کی ساری فیز ریاستی حکم عدد آ کر کیا ایسا مہاراسترہ میں ہے ہم نے اپنی سیاسی جدوجہت کے ذریعے یہ نوجوان کھڑے یہ نوجوان اگر کوئی نوجوان کاروار کرنا چاہتا ہے اگر نوجوان کاروار کرنا چاہتا ہے تو اس کو منورٹی فائنانس کارپوریشن سے تلنگانہ میں پچاس ہزار ایک لاکھ دو لاکھ روپیہ دیا گا کیا آج ایسا کچھ یہاں پر ہے نوجوان بچہ اگر گریجویشن کر لیتا ہے پری میٹرک ہے پوس میٹرک سکولشپ ہے پری میٹرک سکول کی فیز پوس میٹرک پروفیشنل کالیجز کی فیز اور اس کے بعد اگر ایک لاکھا انجینئرنگ کر لے ایم بی دی ایس کر لے آرکی ٹیکچر کر لے بیچلرز آف انجینئرنگ بی کروے اور ایمی کرنا چاہتا ہے ماسٹرز کرنا چاہتا ہے تو وہ ماسٹرز کے لیے اگر امریکہ جانا چاہتا ہے یو ایسے جانا چاہتا ہے یوکے جانا چاہتا ہے آسٹیلیا جانا چاہتا ہے سود ایفریکہ جانا چاہتا ہے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے ماسٹرز کرنا چاہتا ہے تو بیس لاکھ روپیہ پلین کا ٹیکٹ اور ہسٹل کی فیر ہماری ریاستی حکومت تلنگانہ کی دیتی ہے کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے آپ پر ایک مرکز سیاسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اتحاد کی وجہ سے طاقت کی وجہ سے اور آج ہم حیدر آباز سے یہاں تک آئے ہیں اتنی دور آئے ہیں تو ہم صرف زبانی جوہ خرچ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم حیدر آباز کی کامیابیوں کو لے کر آپ کے درمیان میں آئے ہیں اور تلنگانہ کی کامیابی آندرہ کی کامیابی کو اور منجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب حکمت کو لے کر آئے اور یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں ہم سب سے کمزور ہیں سب سے پسماندہ ہیں سب سے پچھڑے ہوئے ہیں سب سے پیچھے ہیں سب سے آخر ہیں غریب ہیں گھروں میں پانی نہیں چولے جلانے کے لئے تیل نہیں تین وقت کی روٹی کھانے کی سکت نہیں پھوکے ہیں پیاسے ہیں مجبور ہیں لاچارے بے بس ہیں لیکن یاد رکھو تمہارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے اور وہ طاقت کیا ہے تمہارے اوٹ کی طاقت ہے تمہارے اتحاد کی طاقت ہے خدا رہا اپنے اوٹ اپنے اوٹ کی اہمیت کو سمجھو اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سے نوازا اور وہ طاقت آپ کا اپنا اوٹ اس اوٹ کا صحیح استعمال کرو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایک لمحے کی ہماری غلطی کئی مسیبتوں کو دارت دے گی کیا آپ میں اس بات کا احساس نہیں کہ آج وقت آ چکا ہے کہ ہم کو منظم و متحد ہونا آج ہندوستان کی سیاست ایک طرف سیکلر طاقتیں ہیں تو دوسری طرف فرقہ پر اتطاقتیں ہیں میرا میری مراد سیکلرزم کی دعائی دینے والے سیکلرزم سیکلرزم کہہ کے پکارنے والے سیکلرزم کا مکھوٹا اور کر سیکلرزم کے نام پہ ہمارے اوڈ بھی لے کر ستر برس سے ہمارے ساتھ نائن ساپی کرنے والی کانگریس ہے کانگریس کے ساتھ ان سی پی جنتا دل و لالو و ملائم یہ پورے جو سیکلرزم کی دعائی دے کیا کیا ستر برس میں انہوں نے کیا کیا تو پھر دوسری طرف بی جے پی سنگ پریوان یہ انڈیے اور یہ فرقہ پر اتطاقتیں جو ایک ہو کر دوہزار چودہ کے انتخابات میں اس ملک کے اختیار کو حاصل کیا تو کیا بول کر حاصل کیا بے روزگاری کو دور کریں گے مہنگائی کو دور کریں گے خوشالی کو لائیں گے نوکریہ دیں گے گھر بلائیں گے کرپشن کا خاتوا کریں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن کیا ہوا بتائیے دوہزار چودہ سے لے کر آج تک اتنے بڑے بڑے باتیں ایک سر دیں گے تو دس گردنے دے دیں گے اتنا بڑا چھاتا فلاں کیا کیا نہیں بولے لیکن دوہزار چودہ سے لے کر آج تک آپ بتائیے کیا کرپشن کا خاتمہ ہوا کیا روزگار ملا کیا بے گھروں کو گھر ملا کیا مہنگائی کم ہوئی کیا دہشت گردی کم ہوئی ختم ہوئی کیا اکثریت پسندی کم ہوئی ختم ہوئی کیا ہوا بتائیے کچھ بھی نہیں ہوا اس ملک کو وعدہ کریں پنرہ لاکھ اکاؤنٹ میں آئیں گے کیا پنرہ لاکھ آئے خیر ہم تو ستر ورس سے غربت میں ہے غریبی ہے ہمارے تو کھاتے بھی نہیں ہیں اکاؤنٹ بھی نہیں ہے پنرہ لاکھ کیا پنرہ پیسے کی ہم کو تجھ سے توقع نہیں تھی موڈی لیکن تجھے جسرے اور دین اس کو تم نے کیا دیا اس کو کیا ملا میرا سوال آپ کی طرف سے اس مجمع کی طرف سے ان ہندوستانیوں سے جنہوں نے ایک چائے والے کو وزیر آزم بنایا ہو ان سے میرا سوال ہے کیا تم کو تمہارے اوٹ کیس سے پہلے جو وعدہ کیا تھا وہ دیا وہ ملا آپ بتائیے ارے ہم کا آئے آپ پریشان نہیں ہیں ہم تو پہلے سے ہی پریشان تھے غربت میں تھے مفلسی میں تھے جینے کی عادت ہو چکی لیکن آپ بتاؤ کہ آج ملک کہاں جا رہا ہے آج یہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے ارے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اختیار دے دیئے تو ایسا ہی ہوگا منصب پہ جب بٹھاتے ہیں کورسی پر جب بٹھاتے ہیں تو دیکھ کر بٹھایا جاتا ہے اگر ایسوں کو بٹھائیں گے تو ایسا ہی ہوگا آج کیا ہوا نوڈ ونڈی ڈی مونٹائزیشن جی ایس ٹی ریال ایسٹیٹ بل کیا ہے بتائیے نوڈ ونڈی نوڈ ونڈی کر دیئے کس کا فائدہ ہر دو دن کو نیا بیان پہلے بولے نخلی نوٹ بعد میں بولے دہشت گردی بعد میں بولے یہ بعد میں وہ پھر اس کے بعد بولے نہیں الیکٹرانک ٹرانزیکشن کیس ٹرانزیکشن بند اتنے آئیں گے چودہ لاکھ میں سے چار لاکھ چار لاکھ گوڑ نہیں آئیں گے ہوا یہ کہ جتی توقع کی اس سے زیادہ پیسے اکاؤنٹوں میں آگئے کہاں ہے برگمن کہاں ہے اکثر پسندی کا خاتمہ کہاں ہے معایس کا خاتمہ کدھر اب بتائیے ارے آئے اگر ہم دیکھتے ہیں حالات کو اس ملک کے آپ کو حیرت ہوگی کہ دہشت گردی اور اکثر پسندی تین برس کے موڈی کے اختیار میں بیالیس پیسد کا اضافہ ہوا دو سو فوجی اور کئی پولس ملازمین حلاق ہو گئے دو سو زخمی ہوئے کئی حلاق ہو گئے سردیکل سٹرائک کی بات کرتے کیا سردیکل سٹرائک سردیکل سٹرائک کے بعد جنگ بندی کے مسلسل جو خلاف وردیاں ہوئی ہے ان کا ایک ریکارڈ ہے دس سر لانے کی بات اکثر پسند لوگ ناغوڑا میں کشمیر کے کئی علاقوں میں کھل جو رہے ہیں کہاں ہے ان کی خیادت کہاں ہے وہ مضبوط دعوے ناکام اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو ہدار چودہ کے بعد معایستوں کے تشدد میں ساٹھ پیصد اضافہ ہوا اور پھر موڈی کے تین سالہ اقتدار میں ملک بھر میں چالیس ہدار سے زائد کسانوں اور ذریع مزدوروں نے خودکشی کی چالیس ہدار جس میں چالیس ہدار میں دس ہدار مرکوانہ کے کسان بھی کیا کون سی کامیابی ہے بتاؤ بیہار میں بیہار میں طوفان آیا پانچ سو چلر لوگ موت کا شکار ہو گئے گجرات میں طوفان آیا دو سو چوبیس لوگ آسام میں ایک سو ساٹ لوگ پھر بابا رام رعیم جے لگے اس میں لوگ مر رہے ہیں ہریانہ میں جاتوں کا اعتدار ایک دن میں ہزاروں کور کے احساسے جلا دیئے گئے پانچ داروں کا گجرات میں اعتدار لوگ مر رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے اقتدار کہ موڈی کے اقتدار میں تو میں کہوں گا کہ لوگ خالی مر رہے ہیں مر رہے ہیں مر رہے ہیں گورکپور یوپی دوا خانے میں بچے مر رہے ہیں ہاں ٹرین کے حادثے رو جانا کتنے حادثے کبھی یہ ٹرین لڑکری کبھی وہ ٹرین پٹریوں سے اتر رہی کبھی بریج پہ چھاڑ رہے تو بمبئی میں گر جا رہے لوگ اور یہ چائے والا ہے کہ کہتا ہے کہ بلٹ ٹرین لاؤ کیا ہے آپ بتائیے یہ مرک کہا گیا ہے ارے مجھے کسی شاعر کے اشار یاد آتے ہیں اردودہ بہت ہے ہمارے ناندیر مرٹ بارہ میں کہ ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے ہر شاق پہ اللو بیٹھا ہے انجامِ گلستہ کیا ہوگا یہی آل ہے ہر جگہ پر ارے آپ غار کریے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں کہا جا رہے ہیں جاتوں کا اتجاج اور پھر کشمیر میں ماسوم کشمیریوں کو پلٹ سے مارا گیا آنکھیں چلی گئی فوجی مر رہے ہیں بارڈر سیکیریٹی فورسز مر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں حالات ہمارے خوابوں میں ہیں مسلسل چار مہینے کے دوران مزاہر ہوئے سات ہزار سے زائد افراد کی رفتار اور ایک ہزار پانسو کو جیل میں بھیج دیا گیا آپ بتائیے اور پھر ہر محاص پہ ناکام اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں رسس بجوینگڈل وشوہ ہندو پریشن اور یہ سنگ پریوار کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہندو واہنی ان سب کو لے لیتے ہیں اور شروع کیا کریں مہن بھاگوات کا بیان یاد دلاؤں کہ کہنے لگا سب سے پہلے دوہزار چودہ کے بعد کہ ہر ہندوستانی کے رگوں میں رام کا خونے کہا کیا نہیں بولا وہاں سے شروع ہوا پھر اس کے بعد لوگ جہاد پھر گھر واپسی پھر رامزادے فلانزادے پھر اخلاق کی موت پونہ میں نوجوان بچے کو ٹوپی پہنا تھا مار دیا چھپیر بچوں کو مار دیا مہاراسترہ میں بیف بین پھر اس کے بعد زاہد کی موت نمان کی موت کتنے چلو یہ ہوتا گیا بیف کے نام پر مارا گیا گوش کے نام پر تو پھر تلاغ سلاسہ ٹربل تلاغ کی بات شریعت میں مداخلت کی بات شریعت میں مداخلت تلاغ سلاسہ کی بات مسلمان عورتوں کے حقوق کی بات آپ بتائیے کیا اس ملک کو ان چیزوں کی ضرورت ہے یا ملک کو بے روزگاری کے خاتمے کی ضرورت ہے کیا ملک کو ایکساسویل کورٹ کی ضرورت ہے یا پھر اس ملک کو بے روزگاری اور مہنگائی کے خاتمے کی ضرورت ہے لیکن یہ لوگ صرف انہی باتوں میں رہے کبھی بیو بین تو کبھی گورکشک کے نام پر مارتے گئے اور یاد رکھا میرے پیارے ہندوستان کے سیکلر ذہن وہ سوچ رکھنے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی اور یہاں پہ ٹھہرے میرے اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ بی جے پی اور نرندر موڈی ہر محاص پہ ناکام ہو چکا ہے اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن مجھے اندرش آئے کہ یہ دو ہزار دو گجرات کو سارے ہندوستان میں دہرائیں گے اور نفرت کی سیاست کے ذریعے ہندو اور مسلمان کو لاکر پھر قوارانہ فسانات ہندوستان کے چپے چپے پر کروا کر خون کی خولیاں کھیلائیں گے اور بستیوں کو جلائیں گے عزتوں کو لوٹیں گے اور پھر اپنے آپ کو ہندووں کے مسیحہ بتا کر یہ سارے مسائل کو عوام کو بھولانے پر مجبور کرتے ہوئے ہندو ہندو توہ ہندو راستر کے نام پر پھر اختیار پر دوبارہ واپس آ جائے ہوشیار ہوشیار یہ وقت لڑنے یا جھگنے کا نہیں ہے اپنی طاقت کو بتانے کا نہیں ہے یہ وقت حکمت کے ساتھ سبر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سلِ حدیبیہ کیا تھا اس کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم کمزور ہیں تو بھی رسول اللہ نے کہا نہیں لیکن پھر بھی سلِ حدیبیہ پہ عمل کرے اور اپنے وقت کا انتظار کرے بے شک بے شک اگبار آرسی موڈی سے سن پڑیوار سے لڑتا رہا ہے لڑتا رہا ہے جم کرے گا میں لڑوں گا ضرور لیکن اے موڈی اے نوندہ موڈی میں تیرے میں تیرے پسند کے مقام پہ تیرے پسند کے وقت میں نہیں لڑوں گا میں اپنے پسند کے مقام پہ اپنے پسند کے وقت لڑوں گا یہ حکمت ہونی چاہتی ہے ہم کو ان کے جال میں آنا نہیں ہے بلکہ ان کو اپنی جال میں پھسانا یہ حکمت ہوتی ہے آج لوگ بولیں گے کہ اکبر صاحب آپ کی تخریر بالکل الگ ہے مزا نہیں آیا میرے بھائی میں مزا دینے کے لیے یہاں آکے نہیں کھڑا ہوں میں آپ کو مزا نہیں دوں گا لیکن اللہ اس کے رسول کی خسم ہم یہ چائے والے کو ضرور مزا چکا ہوں ہم کو غار کرنا ہے فکر کرنی ہوگی خدا رہ خدا رہ اپنے سبوں میں اتحاد کو پیدا کرو اگر آپ اپنے سبوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے تو پھر بیوہ کی طرح فریاد کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے بیوہ کی طرح فریاد کرو گے کہ میرا سوا گجڑ گیا سوا گجڑ گیا تو کچھ ہونے والا نہیں ہے مجلس بیوہ کی طرح فریاد کرنے والوں کی جماعت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین بیوہ کی کے ساتھ مرد مجاہدین کی جواب ہے جو اپنے حق کے لیے کسی کی پروا نہیں کرتی کسی سے ڈرتی یا کسی سے کھبراتی نہیں ہے اپنے حق کے لیے ہم لڑتے ہیں اور اپنے حق کو حاصل کرتے ہیں آج مسٹر موڈی نے بڑے بڑے باتیں کی کہ اگر ڈی مانیٹائزیشن فیل ہوتا ہے تو میرا کیا میں تو فقیر ہوں جھولا لیا چلا جاؤں گا اور پھر بولے کہ اگر ثابت ہو جائے کہ نوڑ بندی غلط تھی تو جو بھی چورائے پہ مجھے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کھڑا کر دی دیئے فاسی پہ لٹکا دی کیا نہیں بولے باتیں تو کریں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ منظم ہو جائیں گے متحد ہو جائیں گے ایک مرکز سیاسی پہ آئیں گے اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کریں گے اپنوں کو غیروں کو اگر آپ پہچانیں گے تو دو ادار کے ونیس کے الیکشن میں اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو غریب یہ فقیر جھولا لیے چلے جاؤں گا بولا نا اس فقیر کے جھولے میں منجلے سے اتحاق المسلمین اور اکبر الدین ویسی ایک چائی کی کیتلی اور چولا بھی دیکھیں روانہ کریں گے چھولا نہیں چائی کی کیتلی لے جاؤ ڈبا لے جاؤ اور جاؤ پھر گجران میں پھیرو اور چائے بنا کے چائے 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 دیکھنا شروع کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کو منظم ہونا ہوگا آپ کو متعیر ہونا ہوگا اگر ہم صرف باتوں میں بہتے رہیں گے آج کانگریس ہے ان کے پاس تو بہت بڑی بات ہے کیا ہے کانگریس ستر برس میں کیا کری کیا کری ستر برس میں نادر میں کیا کری بات میں آؤں گا ہندوستان میں کیا کرے پہلے وہ پوچھوں گا کیا کرے کیا کرے کبھی جا کے بیہار سیم اچل اتتر پردیش وہ آسان کے مسلمانوں کی زندگی کے حالات کو دیکھا ایک کبڑا آیان پر اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے ایک چادر ہوتی ہے اور اسی میں لکھتے ہوئے رہتے ہیں غربت کا یہ آلم کیا کیا یہ کانگریس یہ نہرو سے لے کر یہ راہل گادی تک لے کر کیا ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا کیا ہم نے ان کو اوٹ نہیں دیا لیکن پلٹ کے انہوں نے کیا دیا کبھی ہاشم ہاشم پورے کا فساد دیا تو کبھی امبلی آباد کا فساد دیا کبھی اورنگ آباد کا فساد دیا تو کبھی روٹ کلا کا فساد دیا کبھی بھوپال کا فساد دیا تو کبھی جہپور کا فساد دیا کبھی راجستان کا فساد دیا تو کبھی ہیدر آباد کا فساد دیا کبھی ممبئی کے فسادات دیے تو کبھی ایسا ختل خون کہ پچاس ہزار فسادات کا تحفہ اگر ہندوستان کو ملا جس میں مسلمان وہ ہندو نے اپنے جانوں کو اپنی عزتوں کو کھویا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہ کانگریس ہے جس نے دیا کیا غلط ہے آبادہ کیا شیلانیہ کرانے والی کے کانگریس نہیں بابری مسجد کا طالع کھولنے والی کے کانگریس نہیں بابری مسجد شہید ہوئی تو اس وقت کی حکومت کیا کانگریس کی نہیں تھی بابری مسجد کے شہادت کے وقت ہندوستان کے وزیر داخلہ کیا شنکرہ چوہان نہیں تھے کیا غلط ہے بتاو آج سر موڈی کا خوف بی جے پی کا خوف آر ایس ایس کا خوف گاورک شکوں کا خوف لف جہاد کا خوف گھر واقسی کا خوف رامزادے پرانزادے کا خوف بتانا اور مسلمانوں کے اوٹ لینا یہی ہے ان کو ہے یا نہیں اور یہاں پہ بہت سے مسلمان ہوگے یہاں پہ بہت سے مسلمان ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے اب کیا کریں گے بھئی ایک طرف یہ لوگ ہیں جو ہر روز ظلم کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ ہے کیا کریں گے جانے دو اب ان کو دے دیتے ہیں یہی سوچ رہے ہیں یہاں ہیں بہت سے لوگ اور میں یہ بھی جانتا ہوں اس مجمع میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ہاں او ایس ای برادران مسلمانوں کی آواز ہیں وہ جانتے ہیں مانتے ہیں کہ او ایس ای برادران بے باقی کے ساتھ مسلمانوں کی نائنصافی پر آواز اٹھا رہے ہیں لارے ہیں اور جدجات کر رہے ہیں بہت سے مسلمان ہیں جو اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ یہی دو بھائی ہیں جو مسلمانوں کی آواز بنے ہیں لیکن پھر دل کے کوئنے میں کہتے ہیں یہ لوگ اچھے ہیں یہ دونوں بھائی اچھے ہیں ان کی پاٹی اچھی ہے لیکن لیکن ان کے بعض لوگ اچھے نہیں ہیں ہے 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 کھل کے بھائی اچھے ہیں کھل کے بھائی اچھے ہیں ہے ہے یہ بیمان ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے ارے میں تو یہی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے آخا کا غلام ہے یہ میرا کلمہ گو بھائی ہے اس لیے میں کہیں آریس اس میں میرا کیا خصور بتاؤ میرے بھائی ارے یہاں جمع ہے تو ان چوروں کی وجہ سے جمع ہو یا ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے آپ یہاں جمع ہو کس کے لیے جمع ہوئے دونوں سے بھائیو ہمارے لیے خینا ہماری عزت آپ سے ہے میرے بھائی ہماری عزت آپ سے ہے اور آپ کی عزت آپ کا مقرم آپ کی شراح آپ کی شریعت اور آپ کے حق کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں گے آپ اپنی ذمہ داری نبھاؤ ان کے ان کے چہروں کو نہ دیکھو جس چہرے پہ جمع ہوئے ہیں اس چہرے کو دیکھو اگر آپ میرے چہرے کو دیکھ کر جمع ہے تو میں آپ سے کہوں گا کہ میں اپنے لیے نہیں کھڑا ہوں یہاں پہ اور میں کسی کو نہیں دیکھتا میں صرف اپنی آخرت کو دیکھتا ہوں اور اپنی آخرت کا سودا ہے سمجھ کر میرے آخا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتیوں کی خدمت گزار خادم بن کر کھڑا ہوں یہاں پہ اللہ علیہ وسلم میں یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں آپ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوں آپ کی آواز بن کر آپ کی طاقت بن کر آپ کی حمد بن کر آپ کی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں آپ کے جذباتوں کو اپنی زبان کے ذریعے بیان کرتا ہوں میں آپ کا ہوں آپ میرے لیکن میرے بھائی شخصیتوں کو دیکھ کر ہمیں مت پہچانو ہماری پہچان عوام سے ہے ہماری پہچان خائدین سے نہیں ہے خائدین تو آتے رہے ہیں آتے رہیں گے جاتے رہیں گے لیکن ایک بات ضرور کہوں گا اگر اکبر الدین ہوئی سی اکبر الدین ہوئی سی اگر ہندستان کے ہر شہر میں کھڑا لے کر پی جے پی سنگ پلیوار کو لل گھر تائے جناب دیتا ہے اور اچھا والے کو اچھا والا کہتا ہے تو خدا کی قسم مجھے کمزور نہیں سمجھنا میری وجہ سے ان غریبوں کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اللہ کے رسول کے صدقیں تفیر میں جیتنے والے اگر غداری کریں گے تو اللہ رسول کی خسم اس کو ایندہ اکبر الدین ہوئی سی سے مخابلہ کرنا ہو اس کے وقت کے وزیر آدم سے تکرانے کی ہمت ہے تو اے دو پیسے کے کارپوریٹروں یہ نہ سمجھنا کہ ہم کمرے ہیں اگر دماغ پھر جائے نہ کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ سیکیوریٹی بھی نہیں چاہیے آپ بھی نہیں چاہیے غداروں کے کھروں پہ جا کے کھٹکا مار کیونکہ کھروں سے نکالنے کی عمد رکھتا ہوں خبردار اب ہمت نہیں کرنا کوئی سوچنا بھی نہیں تم نے ہماری شرافت دیکھی تم نے ہماری شرافت دیکھی اگر کچھ اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں تیار ہو جیلوں میں چلے گئے چار چار پانچ پانچ مرتبہ جیلے گئے چالیس چالیس دن جیل میں رہے لیکن درے نہیں کھبرائے نہیں جیل میں دال کے سمجھے کہ اکبر الدین ویسی کے خطابت کے سیلاب کو بند کر دو گے تخریر پہلے خراب تھی اب اور اچھی ہو گئی بتائیے کیا صحیح ہے یا غلط ہم درنے یا گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں بے شک ہم جہاں سے نہیں جیت سکتے وہاں پہ بی جے پی کو ضرور آپ ہرانا یہ میرا پیغام ہے سنگ پریوار کو ہرانا شف سینہ کو ہرانا اور یہ نام نحاج سیکلر مکھوٹا پہن کے یہ جھوٹے یہ چور یہ بیمان جو ہے ان کو بھی ہرانا کیا ہوا نتیش کو سیکلر 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 سمجھ کے پورا بیہار پورا مسلمان نتیش کو اوٹ دیا دیا کس کے گود میں بیٹھ گیا کس کے اور ہم کو کیا بولے بی جے پی کے ایجن بولے اوٹ کارٹ نے گئے بولے ہم اوٹ کارٹ نے گئے اوٹ لے کے گود میں کون میں تھا بتاؤ چند ناجنے گانے والے میں سنا ہمارے شہر سے بھی یہاں آئے ہیں ہمارے حیدر آباد کی توائے سے بھی یہاں آئے ہیں سنا ہوں میں اچھا نتارے نا آپ لوگ اچھا لطف لینے نا لینے لطف شام ہوتے ہی سہاروں پہ جھکولوں پہ اپنے گھروں تک پہنچنے والے یہ شرابی کوابی یہ لوگوں کا جواب خیر میں دیکھ کر وقت خراب کرنا نہیں تھا آج آپ بتائیے ارے خدا رہا میرے بھائی ہوا نہ کرو آج یہ کانورس یہ شو کراؤ چان کتنے ادارے کتنے سوسائٹی ہیں ان کی کتنے کالجز ہیں کتنے سکولز ہیں کتنی ایجنسیاں ہیں ہر موٹر سیکل کی ایجنسی ان کے خاندان والوں کے نام پہ سیعہ ہر بری بلنگ ان کی ان کے بیگی کے نام سے پیٹرون پوم ان کے نام پہ ارے میرے پاس ہے ناندیڑ کا بجٹ اتنا نہیں ہے جتنا ان کے اصاصے ہیں ڈھائی ہزار کور کے اصاصوں کا مالک اشوک راو چوہان کا خاندان چاہ نہیں ہے آپ کو کیا دیا آپ کو صرف ایک اردو میڈیم جونئر کالجے ناندیڑ میں سیعہ غلط نائنٹی پرسن ڈراب آؤٹ ہے ناندیڑ میں مسلمان بچوں کا سیعہ غلط شکر کی فیکٹری ہے کتے مسلمان ہیں کچھ ہے ارے ابھی بھوت ہے اتنا ہے میرے پاس کیا پڑھوں تو وقت نہیں آپ لوگ اتنی گبر کریں کہ جو بولنا چاہتا تھا نہیں بولتا سوری سوری میں تو اتنا بولتا تھا کہ یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے اب کیا کریں گے معلوم آپ اب کیا ہوگا اتنا مجمع دیکھ رہے نا اب یہ اشوک راو چوہان اپنی تھیلی کھولے گا پہتا نکالے گا ددہ صدار بیس بیس صدار پانچ پانچ ہزار ددہ صدار میرے بھائی جو آ رہا ہے آنے دیو لے لے یہ کس کی وجہ سے مل گا پوچھ دینا منجلس کیا کری دیکھو اگمارتی نے ویسی ایک تخریل کرا اور شنکر راو اپنی تھیلی کھولنے پہ مجبور ہو رہا ہے جانا پیسہ لینا اور پتن پھلانا کریں گے نا منظم رہیے متعین رہیے آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں چاہیے ہی میں آخری بات نانے لکے میرے غیور مسلمان بھائیوں سے کہوں گا منجلس کے کارپوریٹروں کو رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں شادہ میں شادہ میں یہی کانگریسیوں نے روزے دار مسلمان کا خطل کیا کیا نہیں کیا کیا نا تو کیا آپ ایسے خاتلوں کو اڑ دیں گے کیا آپ ایسے خاتلوں کو اختیار دیں گے خدارہ خدارہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے پاس دولت نہیں فیصہ نہیں ہمارے پاس کچھ ہے تو صرف جذبہ ہے اور ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو ایمان ہے خدارہ اس جذبے کو ایمان کو دولت کے سامنے ہارنے محد دینا دولت کے سامنے ہارنے نہیں دینا مجلس اتحاد المسلمین آپ کی اپنی جواب ہے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے میں اپنی کامیابی کے لئے نہیں آپ کی کامیابی کے لئے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے اور منجلس کو کامیاب کریں گے اور جیسا ہمارے دوا خانہ چل رہا ہے ہمارے اسکول چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایندہ دیر سے دو برس میں ایک عالی شان بڑی عمارت اسکول اور دوا خانے کی ہماری اپنی بھی بنے گی یہ میرا اعلان ہے آپ کی ہم نے مالگاہ میں زمین لی وہاں بھی بنائیں گے یہاں بھی زمین لی ہے یہاں بھی بنائیں گے میری سہت اچھی نہیں تھی اور اس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے اور اس تاخیر کے لیے معافی چاہتا ہوں لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور ایک شاندار عمارت اسکول اور دوا خانے کی بنے گی نانیر میں جو آپ کے اتحاد کی نشانی ہوگی آپ کے اتحاد کی طاقت ہوگی میں نے رسول صاحب المسلمین آپ کی جماعت ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ مایوز نہیں کریں گے بڑی مشکل سے یہاں تک آیا ہو اور آپ سے مخاتم ہما ہوں اور اگر آیا ہو تو اپنے لیے اگر آیا ہو تو اپنے لیے کچھ عزت شورت یا دولت کمانے کے نیت سے نہیں آیا ہو آیا ہو تو اندوستان کے ان فرقہ پرست طاقتوں کو جواب دینے سمپریور نرندر موڈی اور وہ کامل خجواب کی اور یہ بتانے آیا ہو کہ اندوستان میں ابھی بھی عزتدار غیرت من بے باک جرت من مسلمان ابھی زندہ ہے جو اپنے حق کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکا کر ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں نہ کہ دنیا کے سامنے چھک کر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتے ہیں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ اندوستان کی آزادی کو ستر برس کا وقت گزر چکا اور اندوستان کو آزاد ہو کر ستر برس ہو چکے ہیں اور جب ہمارا ملک ہندوستان و بارت و انڈیا آزاد ہوا آزادی کے وقت کئی امیدے کئی توقعات اور کئی خواب ہندوستانیوں نے دیکھا اور ستر برس کہ اس آزادی کے سفر میں ہندوستان میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو دستوری حق دیا گیا کہ وہ اپنے مذہب پر خائب رہے اپنی عبادت کرے اور اپنے خدا اپنے اللہ اور اپنے گاڑ اور اپنے بھگوان کو مانے دستور نے اس حق کو دیا اور انڈوستان اور ہمارے انڈیا کے اس گلدستے میں ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے سکھ بھی ہے عیسائی بھی ہے پارسی بھی ہے ہر مذہب کے ماننے والے اس ملک میں رہنے بسنے لگے اور اپنے مذہب کے مطابع اپنی عبادت عبادتیں کرتے رہے یہ ملک ستر برس میں بہت سی ترخیاتی سرگرمیوں کو دیکھا یہ ملک آپ کا میرا اور ہمارا ملک کئی شعب حیات میں ترقی کرتا گیا خیر یہ ایک الگ بیس ہے کہ جتنی ترقی ستر ورس میں ہونی چاہیے کیا ہمارے ملک نے ان ترخیات کو حاصل کیا یا نہیں کیا یہ الگ بیس ہے لیکن ہمارے ملک نے روزگار کے معاملے میں ترقی کی معاشی میدان میں ترقی کرتا گیا سنت کے میدان میں ترقی کرتا گیا ہمارا ملک دیمز بنایا نبیہ بناے کئی طلاب بنے کئیوں کو روزگار ملا بستیاں بنی شہر بنتے گئے اور ہوتا ہوتا آگے برتا گیا تو ہمارا ملک آج ایک نیوکلئر پاور بھی ہے تو ہمارا ملک ہندوستان آج آئی ٹی اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں سوپر پاور بھی بن چکا ہندوستان اور ہندوستانیوں نے یہ ایزاد دلوایا ہندوستان کو کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آئی ٹی سیکٹر میں ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ایک مرکز میں تفضیل ہو گیا ہمارے ملک میں بہت سے ترقی آتی کام دیکھے ہیں اور بہت سی ترقی کو دیکھا ہے اس میں ہندو بھی ترقی کرتا گیا اور ہندو آمے کئی لوگ آگے بڑھتے گئے بلندیوں تک پہنچے اور اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے اگر میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ برامنوں نے ترقی کی تو دوسرے لوگوں نے بھی ترقی کی اسی اسیز نے بھی ترقی کی بیسیز نے بھی ترقی آصل کی گریسٹیونوں نے ترقی آصل کی پارسیوں نے ترقی آصل کی سکوں نے ترقی آصل کی اور یہ ملک آگے بڑھتا گیا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک میں رہنے بسنے والوں میں ہندو ہے سکھ ہے عیسائی ہے بارسی ہے ہر مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں تو سوال آج یہ کھڑا ہوتا ہے جس طریقے سے اس ملک کرونے ترکتی آسل کی جس طریقے سے گانڈیوں نے ترکتی آسل کی کیا اسی طریقے سے مسلمان نے بھی ستر برس میں ترکتی آسل کی یا نہیں یہ ایک سوال ہے کیا ستر برس میں تفتور میں جو وعدے کیے گئے کیا وہ حاصل ہوا اگر آج ہم اس بات پروشنی ڈالتے ہیں تو زندگی کے ہر شعب حیات میں یہ میری بات نہیں بلکہ یہ گوپال سنگ کمیشن کی ریپورٹ ہو یا پھر ہم اگر ریپورٹ سچر کمیٹی کی بھی دیکھ لیں یا مہاراسترہ کے سورتحال پر محمد الرحمن کمیٹی کی ریپورٹ بھی دیکھ لیں تو ہم کو یہی ملے گا کہ اندوستان میں سب سے تیچھے سب سے آخر سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ستر برس میں مسلمانوں کو ان کا حق کیوں نہیں ملا اور ستر برس میں جو دوسرے شہریوں کو دیا گیا وہ اس ملک کے مسلم شہریوں کو کیوں نہیں دیا گیا اس ملک پر ہر ایک کا برابر کا حق ہے ہر کسی کا برابر کا حق ہے اس ملک پر ہندو کا حق ہے اس ملک پر عیسائی کا حق ہے اس ملک پر پارسی کا حق ہے اس ملک میں سکھ کا حق ہے اس ملک پر ہر اس ملک کے شہری کا باشندے کا حق ہے اسی طریقے سے مسلمان کا بھی اس ملک پر اتنائی حق ہے جتنا دوسروں کا حق ہے لیکن ستر برس سے کئی انتخابات آتے گئے اور کئی سیاسی جماعتیں اوٹ حاصل کرتی گئیں اقتدار پر آتے رہے لیکن مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم رکھا اور آج اگر یہ بے شمار سڑوں کا سمندر اگر یہاں پہ عمر پر آہے اور ہم کو سننے کے لیے بے چین ہے اور یہاں پہ جمع ہوا ہے تو کیوں ہے اس وجہ سے ہے کہ یہ خود بھی مانتا ہے کہ مسلمان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور وہ اس نائنصافی کی امید مجلس اتحاد المسلمین سے کر رہا ہے ہم سے کر رہے ہیں آپ سے کر رہے ہیں اور اگر ہم اپنی نائنصافی کو اگر انصاف میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے انصاف